چندریان تین فسا مشکل میں اسرو ویگیانک لگے مشن بچانے میں کیا خطرے میں ہے چندریان تین؟ کیا ٹوٹ گیا ہے ہمارا اس سے سمپرک؟ یا پڑھنے والا ہے وہ کسی بڑی مصیبت میں اسرو کو لینا پڑا اے آئے کا سہارا تاکہ چندریان نکل سکے اس خطرے سے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے چندریان کے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یا یوں کہیں کہ آ گئی ہے کیا ہے ماجرہ؟ جانیں گے اس ویڈیو میں اور چندریان کی ہر ایک گتیویدھی کے بارے میں بھی مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے چندریان تین حال ہی میں چندرما کے لونر لور اوربٹ میں جا چکا ہے اور اس نے وہاں جاتے ہی چندرما کی کافی تصویریں بھی بھیجی ہیں اور ساتھی ساتھ دھرتی کی تصویریں بھی بھیجی ہیں جو دکھنے میں واقعی بہت رومانچک لگتی ہیں مگر جیسے جیسے لینڈنگ کا سمیں نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے ویڈیانکوں کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ چندرما کے لونر لور اوربٹ میں موجود ہیں دوسرے دیشوں کی چھ سیٹلائٹس جو کی چندریان کے راستے میں آ رہی ہیں اب سمسیا یہ ہے کہ اب ان سے بینا ٹکرائے چندریان کو آگے بڑھنا ہوگا جس کے لیے ویڈیانکوں کو اے آئے کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے سمسیا یہیں تک سیمیت نہیں ہے سمسیا ابھی اور ہے آئیے اس وستار سے جانتے ہیں چھ سیٹلائٹس جو چندرما کے لور ارث اوربٹ میں چکر کاٹ رہی ہیں اور چندریان تین کا بھی یہی اوربٹ ہے جسے اسے گجر کر جانا ہے اگر ایک منٹ کے لیے ان سیٹلائٹس کو ہم بھول بھی جائیں تو ان سیٹلائٹ کے آلاوہ راستے میں چندریان کو انیکو سیٹلائٹس کے ملبوں یعنی کہ سیٹلائٹ کے ویسٹ مٹیڈیلز کے بیچ سے جانا پڑے گا جو کہ کافی چیلنج سے بھرا ہوگا سمسیا ابھی ختم نہیں ہوئی سمسیا ابھی ایک اور بھی ہے جیسا آپ جانتے ہیں لونہ 25 بھی سولہ اگست کو لونر اوربٹ میں پہنچ جائے گا اور شاید وہ ہمارے راستے کے بیچ میں آ سکتا ہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا بھی سکتا ہے مگر اس کے بارے میں ابھی کہنا ایک بین سر پیر کی بات ہوگی کیونکہ دونوں دیش ٹیکنالوجی کے معاملے میں کافی سکشم ہیں اور وہ ایسا ہونے تو بلکل نہیں دیں گے جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم بھارتیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور نکال لیتے ہیں تو اس کا بھی سلوشن ہمارے سائنٹسٹس نے پہلے سے ہی خوش کر رکھا ہے جو ہے کولیزن آوائیڈنس منوور یہ ایک اے آئی پاورڈ ڈیوائیس ہے یہ وہاں پر کچرے اور سیٹلائٹس کو دیکھے گا اور ان کی ایک پروپر میپنگ کرے گا جو کی آگے چل کر دنیا کے سبھی ایکسپریس ایجنسی دوارا استعمال کیا جائے گا کولیزن آوائیڈنس منوور کو مینوولی دھرتی سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اسے اس کابل بنایا گیا ہے کہ وہ اپنا کاریا خود سے کر سکتا ہے یعنی اس کے اندر اے آئی کی شکتیاں دی گئی ہیں یہ وہاں کی پوری میپنگ کر کے اس رو کو بھیجے گا اور اس رو اسے انٹر ایجنسی سپیس ڈیبریس کو آڈینیشن کمیٹی جسے آئی اے ایس ڈی سی سی بھی کہا جاتا ہے اسے بھیجے گا تاکہ وہ اس کا ایک میپ بنا کر رکھیں جسے ہم بھوشے میں استعمال کر پائیں آنت میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بھارت یا پھر دنیا کے سارے دیشوں کو مل کر ایک نیا نیم بنانا چاہیے جو کی اسپیس کے لیے ہوں جس میں ہم ڈیسائیڈ کر پائیں کہ وہاں کے کچرے کا کیا کرنا ہے کیونکہ جیسے ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح دھرتی بھی تو ہمارا گھر ہی ہے تو اسے صاف سترا رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے اگر یہ کچرہ دن بہ دن بڑھتا گیا تو بھوشے میں ہمیں بہت تکلیف دے سکتا ہے ہم دھرتی سے باہر جا نہیں پائیں گے یہ کچرہ اتنا بڑھ جائے گا تو ہمیں اس پر بھی ابھی سے دھیان دینا ہوگا تاکہ ہم اپنے دھرتی کے اوپر کے واتاورن کو صاف سترا رکھ پائیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور اگر آپ کو اس سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکس وار ووچنگ